اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں عبوب بکر آج میں یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرنٹ مارکٹ کے حوالے سے ہے کہ دیمارڈ اینڈ سپلائی فارمولا ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ مارکٹ کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یا رومرز دیکھنے کو ملتے ہیں میرے بہت ساری ایسی قویشنز ہیں اور جو میں آج یہاں پہ جو قویشن ہے یا اپنے سٹوڈیو کے اندر میں نے جو انوائٹ کیا ہے میرے بہت ہی اچھے مہمان ہیں جو کہ الحمدللہ فیوچر کے حوالے سے آورال بیریٹ آن کے حوالے سے چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے لوجیکل ہی ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں یا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو میرے آج کے جو مہمان ہیں میں اپنا انٹرڈکشن ان کے ساتھ کروانا چاہوں گا میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں پاکستان پروپٹی لیڈر کے چیرمن رانہ ادنان مدسر صاحب سر کیسے آپ کریے سے سر تینکیو سو مچ اپنے ٹائم دی ہے میرا کوئسٹن کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلے کچھ ایک ڈیرہ ہفتے سے مارکیٹ جو ہے وہ مطلب ایک ٹائم سے چیزیں چال رہی تھی مارکیٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے جا نہیں رہی جا چکی ہے میں اپنے اگزمپل یہاں پہ لے کے آتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بہت سارے ایسے کسٹمرز ہیں جن کے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں آگے بائنگ کرنے کا حوالے سے چیزیں مارکیٹ سے کنفرم نہیں ہو رہی آیا کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ کوئی آرٹیفیشل بوم ہے یا ڈیلرز کی طرف سے مارکیٹ کو ہائپ کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا انڈ یوزر جو ہے وہ مارکیٹ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اصل میں دیکھیں ابو بکر جب بھی مارکیٹ میں یہ والا وقت یا آپ لوگوں کی جو پریشانی بنتی ہے وہ اس ٹائم بنتی ہے جب مارکیٹ کا گراف ڈاؤن ورڈ سے اپ ورڈ سٹریول کرتا ہے یعنی مندی سے اچھی کی طرف مارکیٹ آتی ہے اور دوسرا ایسا ٹائم آتا ہے جب اچھے سے برے وقت کی طرف بیریئر ٹاؤن کی مارکیٹ جاتی ہے یہ کوئی بھی ریو سٹیٹ مارکیٹ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں آج ہو یہ رہا ہے کہ دو چار مہینوں میں پتا چل جائے گا کیونکہ آرٹیفیشل بوم جو ہے وہ دو چار مہینوں کے لیے نہیں وہ تو چند ہفتوں کے لیے آتا ہے آج میری اوبزرویشنز آتی رہے گیا ہے کہ بیریئر ٹاؤن کی یا پاکستان کی جو ریو سٹیٹ مارکیٹ ہے تقریباً دو سے دہائی سال کا ٹف ٹائم فیس کر چکے ہیں اب وہ ٹائم واپس آ گیا ہے کہ اب انڈ یوزر مارکیٹ میں جمپ کر چکے ہیں اب صرف ریئر سٹیٹ انڈسٹری نہیں بلکہ کسی بھی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ آج فیڈ اپ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کوئی بھی ہو آج آئے یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا ایک لائے الیکشن ہوں پارٹی کوئی بھی آگے آرہی ہے آج آئے کسی بھی کاروباری کا میرا خیال ہے کہ اب وہ فیورٹیزم یا وہ آئیڈیالیزم چیزیں نہیں رہ گئیں وہ کہتے ہیں کہ بس پولیسیز ایسی بنائے کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ آئے ملک کو چلائے اور ایسی پولیسیز بنائیں جو بزنس فرینڈلی ہوں اب لوگ اس سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں دوڑھائی سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا یہ ساری چیزوں میں لنگر آن ہوتے ہوتے یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے بڑی بڑی فیکٹریز بند ہوئی ہیں جو مین پاورز جہاں لوگوں نے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں پورے پاکستان کا ٹھاپ تھا ایک ٹائم سے کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھنے اور ہمارا تعلق ریل سٹیٹ سے تو ریل سٹیٹ کے بعد ہم لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک آگے جو ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں سیونٹی ٹو سے زائد انڈسٹریز ہوتے ہیں تو یہ سارے جا سارا پئیہ اس وقت چلتا ہے آپ کی ایکانومی چلتی ہے جب آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے آپ کا ریل سٹیٹ چلے گا تو ہوتا یہ ہے کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈ یوزر ڈسٹرپ کر رہے ہیں یہ قصور کس کا ہے قصور ابوبکر ان لوگوں کا انڈ یوزرز کا ہی ہے جو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کسی بھی قیمت میں بھی پراپرٹی بیج دو سارے ایک دن میں ہمیں دس دس کالز ہوتی تھی حقیقت بات ہے اب جب آپ کرتے ہوں گے تو وہ لوگ پراپر رسپانڈ نہیں کرے اب مزید پیسے بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں دیکھیں انسانی فطرت میں بنیادی طور پر جو elements پائے جاتے ہیں ان میں ایک لالچ بھی ہے اب لوگ کیا کریں گے قیمتیں بڑھنے کا انتظار کریں گے اب وہ basic needs کو بھول گئے اب وہ کہیں گے کہ ہاں میری پچاس لاکھ کے چیزیں ایک کروڑ میں ہو جائے تو میں اس کو sale کروں اگر میری یہاں پر opinion ہے میرا ایک مشورہ بھی ہے ہمارے customers کے لیے اگر آپ لوگوں کی need ہے need based sale کرنی ہے quick response چاہیے تو آپ کو کم از کم market میں پانچ لوگوں کو call کرنے میں یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ ابو بکر سامنے بیٹھے ہیں صرف آپ ابو بکر کو call کریں آپ market میں پانچ مختلف offices میں call کریں مختلف agents کے ساتھ call پہ لیں ان کی رائے لیں اور ایک well informed decision آپ لوگ کریں گے اسی چیز کا نام research ہے دی بالکل ایسی ہے اگر میں کہوں کہ صرف ابو بکر کو call کر لیں ہو سکتا ابو بکر کی چیزوں سے آپ مطمئن نہ ہو سر میں یہاں پہ جو آپ سے اب بھی سوال کروں گا اس کے بعد میرا ایک اور سوال ہوگا بس یہ میرا اس لیے بنتا ہے آج seller کو آپ کیا مشفرہ دیتے ہیں کہ ابھی جو scenario چل رہا ہے آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اس کے لیے چند ہفتوں کا اب seller کو انتظار کرنا چاہیے باہر جو market کے اندر آ رہا ہے وہ آج market میں یہ بھی یہاں پہ چیز ایڈ کروں گا کہ جو rate ہمیں دن کے time ملتا ہے شام کے time same property کا وہ rate نہیں ملتا اس میں ہمیں چیزیں پلاس نظر آتی ہیں اب ابو بکر یہ چیز حقیقت ہے کہ اب تیزی آگئی ہے یہ آ رہی ہے with the passage of time اب لوگوں کو جیسے جیسے یہ news ملتی ہے لوگ alert ہو جاتے ہیں جو پچھلے سال دو سال سے بھولے ہوئے تھے اپنی investment کر کے آج وہ بھی alive ہو کے market میں واپس آتی ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ بچارے office بند کر کے چلے گئے تھے جو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے آج تو market کی رون کے ویسے بحال ہو گئی ہے اچھا اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مشورہ کیا ہے جو آپ کا سوال ہے اس کی در واپس آتی ہے میں ناظرین سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں دیکھیں اگر آپ لوگ property بیچنے کے لیے market میں آئیں گے تو آپ کے دو تین چار اس کے پیچے مقاصد ہو سکتے ہیں آپ لوگوں نے آج property بیچ نہیں ہے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے کوئی بچوں کی education کے اوپر آپ نے invest کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک property بیچ کے یہاں سے جو سرمایہ ملے گا اس کو کہیں اور جا کے reinvest کرنا ہے یا آپ لوگوں کے سر پہ خطرات منڈلا رہے تھے کہ barrier town پہ تو case ہو گیا barrier town کی noc cancel ہو گئی barrier town کو lease نہیں مل رہی تو اس طرح کی آپ کی بہت سارے concerns تھے کہ barrier town لٹ گیا اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری ambiguity یا غیر واضح باتیں آپ کے سامنے آ رہی تھی تو اب جب آپ کو property sale کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ کے دو چار مقاصد ہی ہیں اگر تو ان مقاصد کے لیے آپ لوگ linger on نہیں کرنا چاہے ہیں تو پھر آپ کو quick sale کرنے کے لیے آپ کو یہی مشورہ کے آپ کو چار پانچ لوگوں کو call کرنی ہے جو best price دے best services دے آپ اس کے ساتھ proceed کر لیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی اس investment کو صرف barrier town میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور صرف اس کی price چیک کرنی ہے کہ آج کیا ہے you will wait for the right time right time کیا ہے کہ آج آپ نے 50 لاکھ میں ایک چیز لی ہے اور اس کو ایک کروڑ تک بڑھنے کا انتظار کریں گے تو پھر آپ لوگ اس کے comparison میں جو barrier town کی دوسری properties ہیں for example ایک area سے نکال کر دوسری area میں آپ لوگ convert کرنا چاہتے ہیں یعنی اسی investment کو reinvest کرنا چاہتے ہیں اگر کسی بس plot ہے وہ shop میں یا apartment میں یا villa میں convert کرنا چاہتا ہے اس کو میں reinvest کا نام دے رہا ہوں یا swapping adjustment کا نام دے رہا ہوں تو بھی آپ لوگ اس وقت اگر آپ کا اپنا plot سستہ بکھے گا تو آپ کو آگے دکان بھی سستی مل جائے گی آپ کا اپنا plot سستہ بکھے گا آپ کو آج villa بھی سستہ مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا plot سستہ بکھے گا تو آج show room بھی آپ کو سستہ مل جائے گا جو built up properties ہیں اس کی طرف میں invest کرنے کے لیے ہمیشہ سے guide کرتا رہا ہوں اور ہمارے customers کو یہ چاہیے اگر تو need base آپ کی sale ہے تو پھر تو آپ کو time لگانے نہیں چاہیے آپ کو quick decision لینے میں چار پانچ لوگ help out کر سکتے ہیں تو وہی ایک بہترین مشورہ ہے اگر آپ اپنی investment کو یعنی re investment کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چاہیے thank you so much آپ کے ان قیمتی آپ نے جو مشورہ دیئے ہیں ہمارے customers کے لیے end user کے لیے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین یہاں پہ آج جو market کا scenario چل رہا تھا market کے اندر جو option down چیزیں چل رہی تھی چیزیں confirm نہ ہونا token کا آ جانا prices کا day by day اوپر چلے جانا تو یہ indicator تھا ہمیں الحمدللہ کہ چیزیں positive ہو گئی ہیں اور بہتری کی طرف آ گئی ہیں جو لوگ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ مطلب market بہتر ہوگی یا market کے اندر جو بہریہ ٹاؤن کے cases تھے noc کے معاملہ تھے وہ ساری چیزیں آج منس ہیں اگر ہم ان کو نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ کہیں بھی حقیقت میں وجود نہیں رکھتے سو اس opportunity سے جلد فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں بہریہ ٹاؤن کا وزرڈ کریں market کے اندر جس طرح دنان صاحب نے لوگوں کو مشفرہ دی ہے کہ چار سے پانچ لوگوں سے مشفرہ کریں چیزوں کے analysis کریں rate لیں پھر آپ buying کی طرف یا selling کی طرف آئیں مزید کسی بھی طرح کیا آپ کی کیوری ہے ہمارا دیکھتے رہی ہے پاکستان property leader السلام علیکم